سبر کی دو صورتیں ہیں جو نہ پسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیب دار ہونے کی دلیل اور کم مقلی کی علامت ہے نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بھلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے آنسو کا ہر کترہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنے آنکھ سے نہ نکلے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پہ اپنا ذکر اور دل پہ اپنے فکر کے دروازے کھول دیتا ہے لوگوں کو اسی طرح ماف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں ماف کرے گا زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کی بجائے تمہارے سبر پہ رشک کریں مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تاجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت مجود ہو جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازد ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ جو خدا پہ توقل کرتا ہے اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں زندگی کے ہر موڑ پہ صلاح کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے کوئی تمہارا دل دکھائے تو نراز مت ہونا کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے تمہارے درستے تمہارا رب واقف ہے وہ چاہتا ہے تم سبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ اللہ پر اعتماد کرنے والے کا وقت اچھا گزرتا ہے کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے اگر کوئی تم سے نراز ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لوگے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستاجب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو حضرت علی سے پوچھا گیا کیسے پتا چلے گا کون کتنا قیمتی ہے فرمایا جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہو جنت کے منتظر نہ رہو بھلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے تجربہ انسان کو غلط فینسلے سے بچاتا ہے مگر تجربہ غلط فینسلے سے ہی حاصل ہوتا ہے جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق نہ ختم کرے وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو چہرے نہیں کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے زیادہ ہوتا ہے جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا دنیا میں ہزار رشتے بناو لیکن ایک رشتہ ایسا بناو کہ جب ہزاروں رشتے آپ کے خلاف ہوں تو وہ آپ کے ساتھ ہو